ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشر لمور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفغه ونفث بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو يصلون علا النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم ربنا آتینا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا آمین الحمدللہ آج دو فروری دو ہزار بیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر فورٹین میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة البکرہ کی آیت نمبر ففٹی فائیو سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے سورة البکرہ میں ہم آج کل جس پورشن کو کور کر رہے ہیں وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی بریف ہسٹری ہے جس میں سے کچھ واقعات گزر چکے ہیں آج بھی کئی ایک واقعات آئیں گے جن کا قرآن میں اشارتاً ذکر ہے ڈیٹیز جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں کے اندر اور تورات کے اندر ملتی ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب اے بنی اسرائیل تم نے وقت کے پیغمبر سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لن نؤمن لک حتی نراللہ جہرا ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں اب یہ ڈیمانڈ تو ان کی درست نہیں تھی کیونکہ دیکھ کر مانا تو کیا مانا اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا عجر دیکھ کے تو سب نے مان لینا فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِكَهُ تو تمہیں آ پکڑا بجلی کی کڑکنے وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کی ڈیٹیس جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے ان کی کوئی اتھینٹی سٹی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ چند منتخب کیے لوگ ستر کے قریب موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ سے سفارش کی کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو قبیلوں کے سردار یہ بڑے بزرگ ہیں ان کو اپنی زیارت کروا دے تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیمانڈی غلط تھی تو اللہ تعالی کی طرف سے اتاب کی ایک کڑک آئی بجلی کی اور وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے تو اس کی وجہ سے وہ لوگ موقع پر ہی مر گئے بال لوگ کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے لیکن اگلے الفاظ اس کو سپورٹ نہیں کرتے موت کا ذکر ہے ثُمَّ بَعَتْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا تمہاری موت کے بعد لَعَلَّكُم تَشْكُرُون تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی ان پر گرفت فرمائی اور ان کو اس بجلی کڑکوے سے موت میں چلے گیا اور پھر ظاہر ہے کہ اب سفارش کون لے کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ یہ اللہ یہ تو نیا مقدمہ میرے لیے نیا معاذ کھل جائے گا تو ان کو دو زندہ کر اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالی کے ڈیوائن علم سے ہوا یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی موت کا وقت مقرر تھا وہ والی موت جو نہ ایک لمحہ آگے آسکتی نہ پیچھے یہ اللہ کی ڈیوائن پلان کا حصہ تھا کہ اللہ نے ان کے بھی موت کا وقت آیا نہیں تھا ان کے اوپر ایک سپیشل کیس کے طور پر موت تاری کی کیونکہ جس پہ ایک دفعہ موت اوریجنل واری تاری ہو جائے نا وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آسکتا وہ اللہ تعالی کا قرآن پاک میں واضح فیصلہ ہے سورة الانبیاء کی آیت نمبر نائنٹی فائیو کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم اسے موت دے دیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں واپس آجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں تھے مردہ زندہ ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گوائی دیتا تھا اور پھر دوبارہ ادھر ہی وہ مر جاتا تھا چند منٹس کے لیے یا چند سیکنڈ کے لیے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اللہ نے منوانا تھا یہ موجزے کے طور پر ہوتا تھا وہ اللہ کا رول اپنی جگہ ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے موت جو آئی ہے اب دوبارہ دوبارہ چانس ملنا ہی نہیں ہے یہ تو قرآن حکیم میں درجنوں آیات ہیں کہ کافر قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم تیری اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو اللہ فرمایا کہا موقع تو ایک ہی تھا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ کسی کو موقع مل جائے ورنہ مرنے کے بعد بندہ زندہ ہو جائے تو پھر وہ کہہ کہ یہ دوسری والی زندگی میں اویل کروں تو ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے خطرناک بازی جو ہے نا وہی زندگی کی بازی ہے اصل میں کامیاب وہ ہے جو زندگی کی بازی جیت جائے دنیا میں کوئی شخص بڑے سے بڑے عودے پر بھی فائز ہو جائے مرنے کے بعد اسے وہی دو گز کی زمین ہی ملنی ہے آپ جتنا مرضی مہنگا کفن کسی کو پناہ لیں کتنی خوبصورت اس کی قبر بنا دیں قبر کے اندر کے حالات آپ چینج نہیں کر سکتے اور دوسری طرف جس نے اللہ کی تابیداری میں زندگی گزاری ہے اس کو چاہے قبر بھی نہ ملے وہ فٹپات پہ ایک لاوارس لاش کی حیثیت سے مر جائے یا کسی ائر کریش میں اس کی خاک بکھر جائے جنہیں جمشیہ صاحب کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی باقی تو یہ جو تابوت آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تو اہمی ٹوٹلی پورا کیا ہوتا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالی نیا جسم نیا کفن جنتی سب کچھ دے دیتا ہے تو فرق نہیں پڑتا تو یہاں پر ان کو چونکہ ایک اللہ کا ڈیوائن پلین تھا کہ ان کو موت کا مزہ چکھا کہ دوبارہ سے اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بنیں اور آندہ سے وقت کے پیغمبر سے اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کریں وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا کیا لادلی امت تھی جی سہرائے سینہ میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے نہ کوئی پیڑ ہے نہ کوئی بیلڈنگ ہے کہ جس کے نیچے وہ سستا سکیں چھے لاکھ کا لشکر ہے بارہ قبائل کا پچاس پچاس ہزار کے تو اللہ تعالیٰ نے سپیشل پروٹوکول دیا وقت کے پیغمبر کی موجودگی کی برکت سے کہ یہ پورا کافلہ جو ریگستان میں ٹریول کرتا تھا تو ایک بہت بڑا بادل جو ہے نا مسلسل سایا کرتا تھا ان کے اوپر چھتری ساسا چلتی تھی لیکن دیکھ لیں کیا بات ہے بات تو بہت بڑی ہے منی ایک بھی نہیں انہوں نے اللہ دی جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے سر بات یہ ہے اہمی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر یہ آگے دیکھیں گے ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لیڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو تم سے زیادہ ایک لیڈلی امت اپنے وقت میں رہی ہے جن میں ہزاروں پیغمبر آئے تین کتابیں آئیں لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے رو گردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتداری کا لحاظ نہیں کیا وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بنی اسرائیل اور ان کے اوپر زلط قیامت تک کے لیے مسلط کر دی تو یہ منو سلوہ کیا تھا آپ زائرہ ریگستان میں ہے وہاں کوئی کھیت کھیتی بھی نہیں اگتی سی فوڈ بھی کوئی نہیں ہے تو کیا کریں گے رات کے وقت شبنم کے کترے پڑتے تھے اور وہ کترے کنورٹ ہو جاتے تھے چھوٹی چھوٹی آپ جس نے یہ ہمارے پنجاب میں بھی بندیاں ملتی ہیں چھوٹے چھوٹے یعنی میٹھے قسم کے گول گول دانے بن جائے کرتے تھے تو یہ من تھا کاربو ہائیڈریٹس ان کو یہاں سے مل جاتی تھی ایکویلنٹ سمجھ لیں آپ گندم کا اور سلوہ جو ہے وہ چند پرندے تھے بٹیر جتنے یہ سائز کے وہ ہزاروں کے ہزاروں جھنڈ آتے تھے وہ غیبی جھنڈ تھے ریگستان میں پرندے کا کیا کام ہے پرندے تو وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتے وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور وہ بڑی عسانی سے ہاتھ سے پکڑ کے ان کا شکار کر لیتے تھے یعنی جو جنت کے اندر آپ نے چیزیں ویل کرنی ہے اس کی ہلکی سی جھلک بنی اسرائیل کو جنتی خوراکیں یہاں پہ کھلائی گئی ان کو لیکن کی انہوں نے نمک حرامی جس طرح آج امت محمدیہ کر رہی ہے اللہ ماشاءاللہ تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے چاہے امت موسیٰ ہو چاہے امت محمدیہ ہو علیہ السلام علیہ مسلام جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ روگردانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے تو وہ پرندوں کو شکار کرتے تھے پروٹینز ان کو وہاں سے حاصل ہوتی تھی ایک پرفیٹ غزہ وہ کھا رہے تھے جنتی خوراک چھتری اللہ کی طرف سے یہ سارے موڑزات ہو کر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص وقت کے پیغمبر کا باغی ہو جائے اتنے موڑزات اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن چالیس دن نہیں یہ لوگ نکال سکے موسیٰ علیہ السلام کو ایتور پہ گئے تو ستر ہزار سے زیادہ یہودی جو ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا رب مان لیا اور وہ پچھلی دفعہ ملکہ سا ذکر اس کا کر چکے ہیں اور پھر ان کی سزا قتل مرتد کی سزا ہر قبیلے نے اپنے رسپیکٹیو لوگوں کو قتل کیا ایک دن میں پرجنگ ہوئی ستر ہزار یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تو اللہ نے کہا ان کی اب توبہ قبول ہی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے آپ کو قتل کروائیں گے آپ ویسے کہتے ہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہیں یہ ماں کی مثال اللہ کے لئے بیان نہ کریں اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا اللہ کی کوئی احساسات نہیں ہے کہ آپ اسے ماں کے اوپر قیاس کریں قلوم انتیبات ما رزقناکم کھاؤ اس پاکیزہ رسک میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے منو سلوہ کھاؤ جنتی خوراکا سر مندو سو جنتی خوراک مل رہی ہے کوئی کسی کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کوئی سروسیز نہیں دینی پڑ رہی گھار بیٹھے کھا رہے ہیں جسنا ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ گھار بیٹھ کے کھا رہے ہیں پیسہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں اور امریکہ سے ریمنٹنس کی شکل میں ان ایریاز کے لوگ جو ہیں جہلم کے گجرات کے میرپور کے تو یہ تو ریمنٹنس اللہ کی طرف سے آ رہے تھے ان کو اور جا کے منی ایکچینج بھی نہیں کرانی پڑتی تھی اور کسی کی منت بھی نہیں مارنی پڑتی تھی اٹھو اپنے خیموں سے نکلو خیمے کے باہر جتنے وہ تمہارا ہے نہ کوئی دانہ اگانا پڑنا ہے نہ پانی دینا پڑنے ہے نہ آپ کو کوئی فصل اگانی پڑنی ہے نہ ٹینشن ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں جنتی خوراک آری غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھاؤ اللہ کے رزق میں سے وَمَا وَلَمُونَا وَلَا كِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کیا سوزو گداز چھپاوے جی اس جملے کے اندر اللہ کہتا ہے میں نے تو کوئی قسم نہیں اٹھا رکھی میں نے تو اتنے لاد کیے ان کے ساتھ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہم جو کر سکتے تھے کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہمارے ساتھ غداری کی سر اس میں یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ اکرام تو شاید اس انٹیسٹی کو نہ سمجھ سکتے آج چودہ سو سال بعد ہم اس درد کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا بلکہ بخاری مسلم میں آپ کو درجن و حدیث ملیں گی کہ صحابہ اکرام جب کبھی بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا حضور کو بنی اسرائیل کی مثال دیا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں ہم آپ کو کیلہ نہیں چھوڑیں گے لیکن ان بچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد والی امت کیا کرے گی آج ہم چودہ سو سال ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی اپنے رب کے ساتھ غداری کی اپنے دین کے ساتھ غداری کی تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی انہوں نے خود ایسے عمال کیے کہ ہمارے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لانت فرمائی وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ اور جب ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھنا اس شہر میں جب داخل ہو فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَوْا تو جو چاہو کھاؤ جتنا چاہو یعنی حلال میں سے لیکن ایک شرط کے ساتھ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْدَا دیکھنا جب تم شہر کے مین دروازے سے داخل ہو تو پہلے اللہ کو سجدہ کرنا شکر ادا کرنا کہ وہ اللہ جس اللہ نے تمہیں اتنے عرصے کے بعد آلموسٹ پندرہ سو سال کے بعد ملک شام دوبارہ عطا کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو شفٹ کر چکے تھے مصر میں تو پندرہ سو سال بعد مصر میں آپ کو پتا ہے کہ ان کی نیشنل مومنٹ کامیاب ہوئی اور وہاں کے لوگ حکمران بنے اور بنی اسرائیل محکوم ہو گئے پھر اللہ نے موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو ان کا منجی بنا کر نجات دہندہ بنا کر مہدی بنا کر ہادی بنا کر بھیجا اور انہوں نے پندرہ سو سال کے بعد ان کو فیرون سے نجات دلا کے دوبارہ شام کی طرف ہجرت کروائی لیکن وہی ہوا کہ سرائے سینہ میں جب پہنچے تو وہ صورت المائدہ میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ کے لیے تو آنے واحد میں شہر خالی کروا سکتا ہے اللہ نے فرمایا نہیں جہاد کروگے ایفرٹ پٹ کروگے تو تین مندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف دو لوگ کھڑے ہوئے ایک ان کے صحابی تھے جوشوہ جوشہ ابن نون اور ایک ان کا اپنا بھائی جو پیغمبر تھے حرون علیہ السلام اور تیسے موسیٰ علیہ السلام خود باقی سب نے کہا کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے شہر خالی کرواو پھر ہم خالی شہر میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے بدعا کی اور اس بدعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ چالیس سال تک بنی اسرائیل سہرہ سینہ میں بھٹکتے رہے صورت المائدہ میں اس کا ذکر آئے گا ان کو راستہ نہیں ملا حالانکہ وہ ایک مہینے سے زیادہ مسافت نہیں تھی شام پہنچنے کے لیے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رستہ گھوم کر دیا چالیس سال تک وہ راستہ ہی ڈونڈتے رہے انہی چالیس سالوں میں موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے پہلے حارون علیہ السلام فوت ہوئے پھر موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے اور جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگے تو ان کے صحابی جوشویہ ابن نون کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا تو انہوں نے اپنے بعد ان کو خلیفے کے طور پر چھوڑا پیغمبر بھی پلاس ان کا سکسیسر بھی اور اس پورے وقت میں چالیس سال گزر گئے ان چالیس سالوں کے اندر جو نئی پود وہاں پر پل بڑھ کر جوان ہوئی انہوں نے ریگستان کا ٹف محول بھی دیکھا وہ تھا اپنے بزرگوں کی کارستانیاں بھی ان کو پتا تھی کہ یہ جو ہم مصیبت کاٹ رہے ہیں اپنے بابوں کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں جس طرح آپ لوگ سارے کاٹ رہے ہیں تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور انہوں نے کہا کتاب میں تو حکم تھا پیغمبر کی پیروی کہا ہمارے بابوں نے وقت کے پیغمبر کی مجودگی میں نافرمانی کی اور مصیبت ہم کاٹ رہے ہیں تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی جوشو ابن نون سے کہ ساڑھے بزرگ تھے سارے انجی سن ہم تیار ہیں جہاد کے لیے آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پھر یہ نئی پود ینگ جنریشن یہ حضرت جوشو ابن نون کے ساتھ ملی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی جیری کو سٹی آرٹ بھی موجود ہے شام کے اندر یوروشلم سے پہلے اریحہ نام تھا اس وقت اردو میں اس کو عربی میں اریحہ کہتے ہیں وہ شہر فتح کیا تو اس وقت پھر وقت کے پیغمبر کو یہ وحی کی گئی کہ ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پندرہ سو سال کے بعد آل موز دوبارہ اپنا عبائی وطن اتا کیا ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلوں کی فام میں شہر ہوتے تھے ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا تو سب لوگ سجدہ کرو اور حتہ تن حتہ تن کہتے جانا کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے ہماری کیا ہمارے بزرگوں کی غلطیاں ان بچاروں نے تو پھر بھی ایفٹ پوٹ کی تھی یا اللہ سانوں بھی بخش دے ساڑے بزرگوں بھی بخش دے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب انسان خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ کسی اور سٹیٹ میں ہوتا ہے تو یہ بڑے جگت باز لوگ تھے الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے مزاق کیا کرتے تھے تو انہوں نے ہنتہ تن کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے ہمیں گندم چاہیے جنتی خورا کے کھا رہے تھے کہتے ہیں نہیں ہم یہ ٹیسٹ بار چکا ہے ہمارا وہ آگے آ جائے گا کہ ہمیں کوئی پیاز مل جائے گندم مل جائے ککڑی مل جائے یہ اس طرح کی زمین کی سبزی ہم نے ترکاری ہیں کھانی ہیں تنگ آگئے ہم یہ کھا کھا کے یہ کڑائی گوشت نہیں اب کھانا ہمیں کوئی دال دیں کوئی سبزی دیں تو ہنتہ تن کہنا شروع کر دیا اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا دیکھنا دروازے سے داقل ہوتے وقت سجدہ کرنا اور ہتتن کہتے جانا ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے خطایاکم تمہاری غلطیوں کو اور ہم نیکوکاروں کو احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں لیکن ان ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا جس قول کا کہا گیا تھا ہتتن کی بجائے انہوں نے ہنتتن کہا صحیح بخاری میں اس کونٹیکس میں حدیث ہے کہ انہوں نے ہنتتن کا لفظ استعمال کیا لوڈی سر پہلا یونیورسل ٹرو تھا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ رو گردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برسا فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ وَلَمُوا رِجْزَمْ مِنَ السَّمَا تو ہم نے آسمانوں سے ایک عذاب ان پر نازل کر دیا بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ ان کی نافرمانی کے سبب اور یہ عذاب کیا تھا اس کی ڈیٹیل تو رات میں ملتی ہے کہ تاؤن کا مرض پھیل گیا پلیگ اور یہ اتنا خطرناک مرض تھا آج بھی آپ ذرا گوگل میں ہیسٹری لکھے ہیں کہ صرف یورپ کے اندر چودمی صدی عیسوی کے اندر آج سے آلموسٹ سات سو سال پہلے یا چھ سو سال پہلے کہلیں دو کروڑ لوگ مرے ہیں تاؤن سے دو کروڑ ٹو ہنڈرڈ ملین اور دنیا کی عبادی آلموسٹ تھرٹی پرسنٹ کام ہو گئی تھی جب تاؤن پھیلتا تھا تو پھر وہ ایک سمجھ لیں جسنا آج کل آپ کا یہ کرونا وائرس یہ تو خیر کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پہ اس میں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے تاؤن میں تو کوئی ہزاروں میں ایک بندہ بچتا تھا اس میں تو سو میں سے دو مرتے ہیں اٹھانویں پھر بھی بچ جاتے ہیں تو پلیگ ان کے اوپر آئی تاؤن کے مرض میں یہ تباہ و برباد کر دیئے گئے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب کا کوڑا اللہ تعالی نے تاؤن کی شکل میں نازل کیا اور اہل ایمان کے لیے اس میں رحمت ہے لہٰذا جب کبھی کہیں پر تاؤن یا وبائی مرض پھیلے تو وہاں سے باہر نہ نکلو اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں اور وہاں پر ان مسائب پر سبر کرو اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا وہ معاملہ ہو جائے گا اگر موت دکھی ہوگی تو موت زندگی ہوگی تو زندگی اللہ کی طرف رجوع لاؤ اور جو کوئی اس تاؤن کے مرض میں مر گیا اللہ تعالی کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا بارال ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا تو یہ جنورسل ٹروتھ آیا کہ انہوں نے پیغمبر کی ایک جملے کی نافرمانی کی کہ صرف ایک ڈیمانڈ کیا گیا تھا شہر میں داخل ہوتے وقت نا حتہ تن کہنا ہے انہوں نے نہیں کا لفظ بدل دیا سر ذرا مجھے آپ کمپیر کروائیں اس کے ساتھ کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے نماز نہ پڑھنا اس سے تو بہت بڑا جرم ہے یہ تو ایک جملے ایک نعرے کی بات تھی یہاں تو نماز سیرے سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کہ بندے کے ایمان اور شرک کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے یہاں پہ ایک جملہ انہوں نے غلط بولا تو اللہ تعالی کی طرف سے تاؤن کا مرز آ گیا اور جو امت نماز نہ پڑھے اللہ کی تائید اس پر کہاں سے آئے حتیٰ کہ سنم بن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ جب میری امت میں اعلانیہ فہاشی ہوگی تو اللہ تعالی ان کے اوپر تاؤن اور اس قسم کے امراض بھیج دے گا جو پہلے کسی نے نہ دیکھے نہ سنے تو یہ صرف یونیورسل ٹروت بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے اس امت کے لیے بھی ہے اب ایک اور واقع کی طرف اشارہ ہے وَإِذِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب یاد کرو کہ جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے فَقُلَّ دُرِبِّ عَسَاكَ الْحَجْرِ تو ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ اپنا جو آسا ہے وہ پتھرک پر ماریے ایک چٹان کے اوپر فَالْفَجَرَتْ مِنْ حُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَ اس میں سے بہ نکلیں گے بارہ چشمیں تو یہ اللہ کی طرف سے موڑزا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے چٹان پر مارا تو بارہ چشمیں نکلیں اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں ان میں واقعات کی ترتیب کوئی نہیں ہے میں نے تو آپ کو ترتیب سے واقعے سنائے نا تو قرآن کا مقصد کوئی ہسٹری سنانا نہیں ہوتا بلکہ عبرت حاصل کرنے والا معاملہ ہے اب جو پہلے جو ذکر میں نے کیا اس میں تو موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا اب پھر ریورس ہسٹری میں جایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تم سفر کر رہے تھے تو پانی کا بھی ایک معاملہ آیا تھا تو ہم نے حکم دیا چٹان پر آسا مارو تو بارہ چشمیں جاری ہوئے اس لیے کہ بارہ قبائل تھے قبائلی سسٹرم اتنا سٹرانگ تھا کہ وہ نہیں ٹوٹا تو وہ لڑتے تھے تو اللہ نے کہا چشمیں بارہ بارہ ہو جائیں قد علم کل اناس مشربہم ہر گروہ نے اپنے حصے کی جو گھاٹ تھی اس کو پہچان لیا یعنی وہ بارہ بن گئے تو یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفائن کر دیا کہ بارہ قبیلوں میں یہ قبیلہ نمبر ون کا ہے یہ ٹو کا ہے یہ تھری کا ہے یہ فور کا ہے اس طریقے سے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام تھے بنی امین تھے یہودہ تھا ان سب کے ناموں کے اوپر آگے چل رہے تھے جسنا یہاں پہ بھی بریلوی دو بندی یا الہدیس فرکے چال رہے ہیں تو وہ شخصیات کے اوپر بٹے ہوئے تھے کلو وشربو من رزق اللہ کھاؤ پیئے اللہ کے رزق میں سے وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد برپا مت کرنا لیکن فساد تو پھر انہوں نے برپا کیا جو بعد میں ہوا جس کا ذکر قرآن میں پہلے گزر چکا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَسْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ اب یہ وہی بات آگئی اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آگئے ہیں منو سلوہ فَدْعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضِ تو اب دعا مانگئے آپ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس کھانے میں سے دے جس کو زمین اگاتی ہے اچھا زمین کا کھا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اسمان والا کھانا مانگا تھا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا تھا ان کے ماننے والوں باریوں نے کہ اسمان سے کھانا نازل ہو تو یہ انسان کی نیچر ہے ہمیشہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے نا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے اور جو نہیں ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے زمین سے اگنی والی اجناس مِن بَقْلِهَا سَاغ وَقِثَائِهَا اور ککڑی وَفُومِهَا اور گھندم گے ہوں بعض نے اس کا ترجمہ یہ لسن بھی کیا ہے تھوم کیونکہ فوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں اس کے لئے فوم سے ہی تھوم بن گیا وَعَدَسِهَا اور مَسُور یہ مو اور مصور کی دال وَبَسْلِهَا اور پیاز ظاہر ہے مصور کی دال تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ خاندان مغلیہ کی سب سے فیورٹ ڈیچ ہی مصور کی دال ہوتی تھی یہ پوزیٹیو سنس میں ماورہ ہے کہ تیرا مو ہے کہ تُو مصور کی دال کھائے اتنی مہنگی دال آج بھی ویسے اللہ کے فضل سے وہ مرگے سے بھی زیادہ مہنگی ہے اور صحیح بنی بھی ہو تو بڑی ٹیسٹی ہوتی مصور کی دال تو یہ مو اور مصور کی دال یعنی تیری اوقات تو اینی اور مانگ رہا مصور کی دال ہے تو یہ پوزیٹیو سنس میں محاورہ ہے کیونکہ جو شاہی ڈیچ تھی نا خاندان مغلیہ کی وہ مصور کی دال تھی کیونکہ میرا بھی تعلق مغلیہ خاندان سے اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو آپ اس کو ریکنفرم کر سکتے ہیں تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ زمین کی جو چیزیں یہ دی جائیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اللہ نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو امدہ ہے جنتی خوراک ہے ہر چیز پوری ہے اب تم زبان کے چسکے کے لیے اگر زمین کی چیزیں مانگ رہے ہو یہ ادنا ہے اس کے لیے کوئی ایفٹ پوٹ کرنی پڑے گی اب اگر یہ تم یہ چاہ رہے ہونا تو پھر اس کے لیے تو تمہیں پھر حالوائی کرنی پڑے گی ہاں جی زمین میں تو پھر آپ کو حالی چلانا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ نہ تم حال چلاو نہ دانا بور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اگائے ایسے نہیں ہوگا زمین کی خوراک ہے پھر ایفٹ پوٹ کرنی ہوگی نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہوگا احبتو مصرہ اچھا اب اتر جاؤ زمین میں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تمہیں اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہے یعنی ظاہرہ اگانا تو اللہ نہیں ہے نا تم حال چلاو زمین میں بھیج بو محنت کرو اللہ کی طرف سے بارش آئے گی ایڈگیشن کا انتظام ہوگا اور شام آپ کو پتا ہے ویسے ایڈگیشن کے اعتبار سے بڑی فٹ جگہ ہے سٹل ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوراک دے گا اب تم نے جو ہے نا وہ کمیٹمنٹ کے ساتھ زمین میں کرنی ہے محنت اب چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جنتی خوراک کو ریجیکٹ کر کے اور ادنہ خوراک کی طرف توجہ کی اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا اس پہ بھی آیا ہے یہ دوسرا یونرسلٹر اتھا رہا ہے اللہ اکبر وَدُّرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةِ ہم نے ان پر تھوب دی ذلت وَالْمَسْكَنَةِ اور غربت غربت سے مراد ہے یعنی غریب الوطنی پھر ان کے لئے لکھی گئی آپ ٹھیک ہے مشکت اٹھاتے رو قیامت تک کے لئے اپنی محنت کرو وَبَاعُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ مستحق ہوگے اللہ کے غزب کے کس لیے ہوئے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اچھا یہ مجھے بتائیں اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے تھے وہ ہے ہی مسلمان تھے تو یہاں کفر کا لفظ آیا ہمارے یہاں میں ہم کوئی آیت کافروں والی پیش کریں کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہمارے بارے میں نہیں وہ سر کفر کا عربی مطلب ہے انکار کرنے والا جو بے نمازی ہے وہ مسلمان ہو کے بھی کافر ہے اپنے عمل سے وہ انکار کر رہے ہیں اس لیے مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے چند آقام مانے چند چھوڑ دیئے اللہ کی آیات کے ساتھ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِ اور انہوں نے انبیاء کو نہاق قتل بھی کیا وقت کے پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے کیوں بھئی جب وقت کا پیغمبر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ تم کتاب کی تعلیم چھوڑ چکے ہو حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے یعیہ علیہ السلام کو قتل کیا ایون عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تو یورش حرم میں جاتے تھے حیکل سلمانی کے اندر جا کے جہاں علماء یہود تھے اور وہاں جا کے کہتے تھے کہ تم لوگوں کو تو کہہ رہے ہو حرام خوریاں نہ کرو خود سب سے بڑے حرام خور ہو سار یہ بات کون سنتا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ اتنی سخت بات ہے کہ وقت کا پیغمبر اور پیغمبر خود یہودی پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں نسل تھے یہ بھی نہیں تھا کہ کسی دوسری جگہ پیغمبر تھا ان کی اپنی نسل سے تھے انہوں نے جب مولویوں کا کہا ہے تمہیں رام خوری کرتے ہیں انہوں نے کہا قتل کرو اسے اگر وقت کا پیغمبر صحیح بات کرے تو مولوی جو ہے اس کو قتل کرنے کی سادش کرتے ہیں تو مجھے آپ کو کدھر چھوڑ رہے ہیں انہوں نے لوگ کہتے ہیں جی اتنی امت تھی حسین کیوں قتل ہو گئے سر یہ تو قرآن بتا رہا ہے حسین کیوں قتل ہوئے جب بھی کوئی حاقی بات کرے گا اسے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا جب وقت کے پیغمبروں کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے تو پیغمبروں کے جانشین کو قتل نہیں کریں گے جو انہیں بتائے گا یہ سچائی ہے یہ برائی ہے اس امت نے بھی دیکھے کتنے بڑے بڑے علماء کو قتل کیا امام انیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پلا کے قتل کیا گیا امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو حضرت علی کے شان میں خصائص علی لکھنے کے اوپر قتل کیا گیا اسی کو میں نے فکر حسین کا نام دیا کہ آپ چاہے اکیلے ہیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں اور قتل کر دیے جائیں آپ سید شہدان ہیں المستدل علاقے میں عدیث ہے سید شہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور وہ شخص بھی سید شہدہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور لوگ اسے قتل کر دیں حکمران اسے قتل کر دیں دجال کے خلاف جو آخر میں امتی ایک کھڑا ہوگا بخاری مسلم میں آتا ہے مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے نبیل اسلام فرمایا وہ اپنے زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا کیونکہ وہ اکیلہ کھڑا ہوگا اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جب انبیاء کو قتل کیا ناحق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پہ ایسے مسلط ہوا ان پہ زلت تاری ہو گئی غریب الوطنی آج تک غریب الوطنی ہے یہ اب جا کے کچھ سکون آیا اس بیسمی صدی کے اندر اور ابھی اکیسمی میں دوبارہ وہ اپنا اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ادر ویس پوری ہسٹری میں انہوں نے بڑی مسیبت کاٹی ہے ابھی بھی سکون سے تو نہیں یہ ظاہر ہے ہر وقت ان کو دھڑکا تو لگا رہتا ہے ابھی عذاب کا آخری کوڑا ان کے اوپر باقی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا انہوں نے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا پہ اتارے گا اور پھر عذاب استحال ان کے اوپر آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے مسیح بن کر آئے تھے منجی بن کے آئے تھے ان کی کتابیں موجود تھا ایک پیغمبر آئیں گے جب وہ آئے تو ان کو انہوں نے دجال کہا اور جب دجال آئے گا مسیح الدجال جھوٹا جو مسیح ہوگا اس کو یہ مسیح مان لیں گے اس کے پر مسئلہ 133 ہے میرا دجال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور مسئلہ 127 بھی ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر ذَلِكَ بِمَا عَسَوَّا كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے تو سر یہ اس کو ذہن میں رکھے گا یہ دوسرا یونیسلی ٹروت بھی اس امت کے اوپر بھی اسی طریقے سے اپلائی ہوگا اگر یہ علماء حق کو قتل کریں گے ان کی آوازوں کو دبائیں گے اللہ کی آیات کا انکار کریں گے جو ان کو جھنجھوڑے گا اس کے اوپر یہ فتوے لگائیں گے جو کہ یہ کرتے آ رہے ہیں ابھی تک تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو یہ قرآن حکیم کی چند مشہور آیات میں سے ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے عموماً جو دینِ الٰہی کی طرف بلانے والے لوگ ہیں کومن ریلیجن جو کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے اختلاف پیدا کیا ہے پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال دو اللہ کو تو یہودی بھی مان رہے ہیں عیسائی بھی مان رہے ہیں ہندو بھی مان رہے ہیں مسلمان بھی مان رہے ہیں ساری مسئیبت جو ہے وہ ان کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے نعوذ باللہ کہ موسیٰ کے ماننے والے یہودی ہوگے عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہوگے یا نصارہ اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم ہیں تو پیغمبروں کو کرو سائٹ پہ ڈریکٹ اللہ والا معاملہ کیا جائے یہ ہے شیطانی توحید یہ ہے شیطانی ریلیجن تو اس کے لئے پلی زائر ہے قرآن پاک سے ہی وہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو اس پر گواہ ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے اوپر میرا آل لیڈی یوٹیوب پر ایک کلپ اپلوڈڈ ہے کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے وہ اسی آیت سے پلی لیتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں وَالنَّصَارَى اور جو نصارہ ہیں یعنی کرسچنز وَالصَّابِعِين اور جو سابی ہیں یہ سابی سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ بگڑی بھی شکل تھی یہ بھی ایک گوڑ کے ماننے والے تھے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کے اوپر وَعَمِلَ صَالِحَا اور نیک عمال اختیار کر لیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان تمام لوگوں کے لئے اللہ کے حضور عجر پکا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا وہ کہتے نہیں دیکھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہے ایمان والا چاہے کوئی یہودی ہے عیسائی ہے چاہے کوئی صابی ہے عبراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والا بگڑیوی فارم میں کیونکہ صحیح فارم میں تو ہم مسلمان عبراہیمی ہیں مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَحِيمُ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ بَلْمِلَّتَ عِبْرَحِيمَ حَنِيفَ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہم عبراہیمی ہیں ان میں سے جو کوئی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لے آئے دو شرائط رکھی گئی ہیں وہ کہتے ہیں اگر ایمان بن رسالت ضروری ہوتا تو یہاں پر ذکر ہوتا تو کہتے ہیں چونکہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا کافی ہے آخرت کی نجات کے لئے لہٰذا رسولوں پر ایمان لانا کوئی ضرور نہیں ہے لیکن قرآن حکیم کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لی جا سکتی اس کا کانٹیکسٹ سٹارٹ ہوا وہ ہے پانچویں رکوع سے اور پانچویں پورے کا پورا رکوع سٹارٹ ہی اس بات سے ہوا تھا کہ اے یہودیوں تم سب سے پہلا کفر تو نہ کرو اس کتاب کا اور پیغمبر آخر زمان کا انکار کر کے ایمان بررسالت کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہوا ہے سٹارٹ ہی ایمان بررسالت سے ہوا تھا اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایمان بررسالت تو ہے اس کو آپ مثال سے سمجھیں میں کہوں کہ ڈاکھانے میں یا بینک میں بل صبح نو سے شام پانچ بجے تک جمع ہوتے ہیں اور آپ اتوار والے دن پہنچ جائیں اور آپ وہاں پہ انتظار کرتے رہیں نہ ڈاکھانہ کھولے نہ بینک تو آپ کہیں کہ یہ تو علی بہی نے جھوٹ بولا تھا تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس ایکسپشن کے ساتھ تھا یہ انڈرسٹورت تھی بات کہ اتوار والے دن بینک بند ہوگا اب آگے سے مجھ سے کوئی جھگڑے کی نہیں آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ اتوار کو نہیں کھلا ہوگا تو میں کہوں گا کہ میرے بھائی تمہارا اور میرا کانسنسیز ہے اس بات کے اوپر کہ اتوار پاکستان میں ایک ویکلی ہالیڈے ہوتی ہے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے یہی کہیں گے نا جبکہ اللہ نے تو بتا بھی دیا پانچ میں رکوع کے سٹارٹ میں کہ ایمان لاؤ اس آخری پیغمبر کے اوپر اور کافر نہ بنو اس پیغمبر کو اور اس کتاب کو چھوڑ کے یعنی اتوار کے دن کی چھوٹی بتائی ہوئی تھی اب یہاں دوبارہ اس کو ریپیڈ نہیں کیا تو آٹ اف کانٹیکسٹ نہ لیا جائے اور اگر کوئی اس تعویل کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی آ جائے اس میں کب لکھا ہوا ہے ہم پھر وہی بات کریں گے اس پہ کب لکھا ہوا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے کے بعد نبیل اسلام پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا اگر اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے تو اس کا انکار بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر دلیل ہے شروع میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس میں اگر لکھا ہوتا اور رسولوں پر ایمان نہ لاؤ آپ کی بات مان لیتے آپ ایمبیگوس جملہ پکڑ رہے ہیں اس میں سے اور دوسری بات یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں ہر کوئی جب ذکر آیا کہ اہل ایمان یعنی محمد الرسول اللہ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی یعنی اپنے زمانے میں جو صحیح یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن تک نبیل اسلام کی دعوت نہیں پہنچی آپ کی پیدائش سے پہلے وہ مر چکے ہیں تو ظاہر ہے وہ جنتی ہیں اور ان کا یہودی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ایمان برسالت ہے اس کی وجہ سے ہی وہ یہودی تھے نا نصارہ نصارہ کیوں ہیں جیسس کرسٹ کو ماننے کی وجہ سے نبیل اسلام کے آنے سے پہلے جتنے عیسائی ہیں جو مواہدین تھے عیسائی کیوں تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو توحید کا تعرف کریا تو یہ بلائیڈ ہے تو شکیناً وہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن نبیل اسلام کے آنے کے بعد آپ کا انکار کر کے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا صحیح مسلم میں حدیث ہے جس یہودی اور عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ حقیقت صحیح طریقے سے کھلے اور اس نے میرا انکار کیا تو وہ پھر دوزہ کی آگ میں ہی جائے گا اس کے اوپر کوئی اطراز کر سکتا ہے کہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے پارہ نمبر چھے کا سٹارٹ آپ ذرا نکال لیجئے سارے اپنے قرآن پاک کے اندر قرآن سے ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ جو صرف اللہ کو مانے اور رسولوں کو نہ مانے تو وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے یا اللہ کو مانے اور چند رسولوں کو مان لے کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ بھی کافر ہوتا ہے یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی ایک آیت کو آپ نے لینا ہے باقیوں کو چھوڑنا ہے قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے اگر آپ نہیں لیں گے ٹوٹیلٹی میں تو قصہ آدم اور عبلیس قرآن میں سات دفعہ آیا ہے چھے دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عبلیس فرشتہ تھا یا جن تھا سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو سارے فرشتے سجدہ میں گر پڑے سوائے عبلیس کے تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ایسا کوئی نافرمان فرشتہ تھا کہ اس نے انکار کیا چھے دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اور اللہ تعالی نے چھے دفعہ یہ سکپ کر دیا ہے کہ یہ جن تھا اگر آپ وہ چھے دفعہ کو پڑھیں تو ایک عام آدمی ہیڈزن نکالے گا کہ یار چند فرشتے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نافرمان ہو لیکن دوسری طرف قرآن پاک میں درجن و آیات ہیں کہ فرشتے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے قرآن میں تو بڑا تضاد ہے جبکہ سورہ نساء کی آئیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو ہم اس میں بڑا اقتلاف دیکھتے اس میں اقتلاف ہوئی نہیں سکتا اسی طرح میں کہتا ہوں اگر پہلے صفحے پہ آئے نا تو اب پورے قرآن میں یالی مدد ڈونڈ رہے سے بھی نہیں ملے گا ورنہ تو اقتلاف ہو جائے گا ہاں جو آپ ڈونڈ رہے ہوں گے نماز اور صبر سے مدد چاہو کس کی اللہ کی تو وہ مہرے یہ تو نہیں یا نماز یا صبر نیکی پر اس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو سامنے ہو تو مدد کرو یہ تو نہیں کہ مرے بے بندہ آپ کو پانی پلا سکتا ہے پلا سکتا ہے تو چلے کو پلا کے دکھائے ہمیں یا من انساری اللہ حضرت عیسیٰ نے کہا کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے تو حضرت عیسیٰ نے مردوں کو پکارا تھا جس طرح آپ یہاں سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں ہزاروں لوگ یہ سارے میرے ہواری ہیں نا اللہ کے لیے میرے ساتھ جڑے میں نا تو یہ انسار ہیں انسار مدینہ نبیل اسلام کے ساتھ جڑے ان کو انسار کیوں مددگار وہ مرے میں نہیں زندہ وہ تو ظاہری اسباب ہے وہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ہم نے انبی تمہارے ہاتھ مضبوط کی ہیں صحابہ کے ذریعے مرے میں نہیں زندہ جو مرتا گیا وہ اللہ کی جنتوں میں جاتا رہا ہے جو باقی بچے انہوں نے مدد کی ورنہ تو خیبر کے موقع پہ حمزہ بن عبد المطلب کو حضور نے مدد کیلئے کو نہیں پکارا حضرت علی کو اس لیے بلائیا کہ وہ وہاں موجود تھے پہلی دو جنگوں کے اندر تو آرمی چیف حمزہ بن عبد المطلب تھے جنگِ بدر میں بھی اور جنگِ عہد میں بھی تو خندق میں حضور کہتے ہیں کہ جی قبر سے تشریف لیں اب آپ سمالیں کمانڈ نہیں اکلوں پہ ان کے پردے پڑے میں تو کونٹیکس کے ساتھ سورة القحف کی آیت نمبر پچاس میں آیا ہے کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربی وہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی سورة القحف کی آیت نمبر پچاس نکال دیں تو قرآن میں سات دفعہ ایسی آیات ہیں جس سے ایک عام آدمی ڈیسیو ہو سکتا ہے یہ تو ہائی دو دفعہ یہ آیت آئیے سورة الانام میں اور سورہ بکرہ میں وہ تو سات دفعہ ڈیسیو ہو سکتا ہے لیکن ڈیسیو ہوگا جو گمراہی خود کمانا چاہتا ہے قرآن کو کونٹیکس میں دیکھا ہے تو کوئی ڈیسیو نہیں ہوگا وہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے قرآن کی ترتیب میں سورة القحف جو ہے وہ بعد میں ہے لیکن نازل وہ پہلے ہوئی تھی اس لیے جب سورہ بکرہ میں آیا نا کہ فرشتوں کو گم ہوا سجدہ کرو سارے سجدہ میں گر پڑے سوائے ابلیس کے تو صاحب اکرام نے یہ نہیں پوچھا کہ ابلیس فرشتہ تھا کیونکہ وہ پہلے نازل ہو چکا تھا لیکن آپ جب مصب پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے جس میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا تو ہم آپ کوئی ہے آگے پڑو یہ کہیں گے نا جس میں ہم کہتے ہیں کیا سرات المستقیم سرات اللہ زینہ نعمت الآلیحم از دن سرات المستقیم تو چھوڑی دیتے ہیں سرات اللہ زینہ نعمت الآلیحم کہتے ہیں اور اس سے اپنے بزرگ ساوڑ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پیچھے بھی پڑو از دن سرات المستقیم سیدھا راستہ بزرگوں کے راستے نہیں اور تھوڑا آگے بھی پڑھ لو غیر المغضوبی علیہم اللہ دولین اے کڑب زرگ نے ابھی ذرا پڑھو تو وہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب غور کر چکو تو تمہارے اندر سے واز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب اب آجیں ان آیات کی طرف جن کا میں ذکر کر رہا تھا سورة النساء کی آیت نمبر ہے ون فورٹی نائن کے بعد ون ففٹی تیسری لائن ہے چھٹے پارے میں ان الذین یکفرون باللہ ورسولی بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا ویریدون این یفرقو بین اللہ ورسولی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض ہم بعض رسولوں کو مان لیں گے بعض کا کفر کریں گے آگی نہ بات وہ کہتے ہیں اللہ اور رسول کو لدہ لدہ کرو چلو مانو نہیں ہے تو اپنی مرضی کا رسول مانیں گے موسیٰ کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو یہودی بن جائیں گے عیسیٰ کو مان لیں گے محمد الرسول کا انکار کریں گے کرسچنز بن جائیں گے اور ہم سب کو مانتے ہیں لَا نُفرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِ ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے ہمیں تو سکھائی یہی گے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں چلو ہم بعض کو مانیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے وَيُرِيدُونَ أَيْ يَتَّخِدُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلَ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں اولائکہم الكافرون حق کا ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے رسولوں کو مانیں گے باقیوں کو چھوڑ دیں گے یہ قرآن میں ہے جناب یہ صحیح مسلم شریف نہیں ہے جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا کٹر کافر ہے وہ یا وہ یہ کہے گا کہ بعض پیغمبروں کو مانوں گا بعض کو نہیں مانوں گا یا یہ کہے گا کہ اللہ کو مانوں گا رسول کو نہیں مانوں گا یہی تو ہوئے وہ فرق کریں اللہ اور رسول کے ایمان لانے کے اندر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین اللہم منحییتہو مننا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایوہ نماز کی حالت میں بھی جب ایسی آیات پڑھتے تھے کہ جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تھا تو اللہ سے نماز ہی میں دعائیں مانگا کرتے تھے یہ سنت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان والے ہیں بِاللَّهِ اللَّهِ اللہ پر لاتے ہیں ایمان وَرُسُولِهِ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ایمان لانے کے اعتبار سے کہ چلو یار ہم ساروں کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں ماننا دل نہیں مانتا ایسے لوگ نہیں ہوں گے وہ سارے پیغمبروں کو مانیں گے اُلَائِكَ سَوْفَ يُعْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عن قریب بدلہ دے گا ان کے نیک عمال کا پورا پورا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو سر یہ آیت نمبر ایک سو پچاس سے ایک سو باون تک میں نے یہ قرآن سے ثابت کر دیا کہ جو سورة البھقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کو جو لوگ آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں چاہے یہودی ہے عیسائی ہے صابی ہے مسلمان ہے سارے ہی سارے جنتی ہیں چاہے وہ رسول اللہ کا انکار کر دے کوئی موسیٰ کا انکار کر دے کوئی عیسیٰ کا تو قرآن نے سورہ نساء کے اندر کلیر کیا ہے کہ بھئی کسی نے غلط مطلب نہیں نکالنا اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو وحدتِ ادیان کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے زوم میں دو جرم کر رہے ہیں ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ اس آیت کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں اور دوسرا اس کا غلط مطلب نکال کر سورہ نساء کی آیت نمبر 150 151-52 کا انکار کر رہے ہیں تو جب آپ غلطی کرتے ہیں تو صرف پھر وہ اس غلطی کے ایفیکٹس نظر آتے ہیں تو قرآن دیکھیں کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے اپنے عقیدوں کی حفاظت کے لئے کیونکہ منکرین حدیث نے تو ماننی نہیں تھی یہ حدیثیں ہم قرآن کا جواب قرآن سے دے رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں ایس فار ایس اقائدار کنسرن قرآن حکیم کسی بھی حدیث کا کسی قول کا کسی بزرگ کی خدمات کا محتاج نہیں ہے ہاں یہ سب کے سب لوگ قرآن کے محتاج ہیں سب کے سب لوگ سر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت ابو بکر کا پہلا جو خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت کاملہ تک پہنچایا اور اب تم اس کتاب کو ان کی امت تک پہنچاؤ سب پیچھے کہا رہ گیا یہ ہے حدل لن ناس پوری انسانیت کے لئے ہدایت و بینات من الحداف والفرقان سورة البکر آیت نمبر 185 اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب یہ کتاب بھی اور جس میں نازل ہوئی سہی بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بینا ناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے اور آپ کے علماء کرام علماء کرائم نہیں میں کہتا وہ کہتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے یہ بات کو یہودی سائی آپ کو آ کے کرے تو آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اور جو مسلمان شکل والا اسلام کا دشمن ممبر پہ یہ بات کرتا ہے آپ اس کو کوٹ کرتے ہیں جو مفتی صاحب نے فرمایا ڈریکٹ نہیں قرآن پڑھی تھا تو سر اسلام کو باہر سے کسی خودکش عملہ آور کی کیا ضرورت ہے اس کے اندر ہی ہزاروں کی تعداد میں علماء سو خودکش عملہ آوروں کی شکل میں موجود ہیں اور پریٹیکلی انہوں نے جو کچھ کرنا ہے اس امت کے ساتھ کر دیا ہے خود تو بیڑا غرق کیا ہے اپنا انہوں نے اور ہمارے باوجداد کو بھی انہوں نے جس گمرائی میں پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے یہ تو قیامت والے دن یہ لوگ جب گربان ان کے پکڑیں گے تو صورت العذاب میں آتا ہے کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے ان بڑے باباؤں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے دنیا میں ہم گمرہ ہوئے ادھر نعرے مارتے تھے ادھر نعرہ یہ ماریں گے یا اللہ چکو انہوں پہلے چک کے پہلے انہوں سوٹ ڈبل عذاب دے انہوں یہاں وہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہوں گے دامت برکاتم آلیہ کہتے ہوں گے مدہ زلہو کہتے ہوں گے تو یہ تو جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک خوبصورت بریانی کی پلیٹ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو بھوک بھی سخت لگی بھی ہو اس کی خوشبو بھی آپ کو لبھا رہی ہو اس دوران کوئی شخص کوئی کلین شیف آدمی بھی آ کے آپ کے کان میں ہلکہ سے کہہ دینا کہ جناب یہ جو بزرگان دین نے آپ کی دعوت کی ہے اس بریانی کی پلیٹ میں زیر ڈالاو ہے تو سب سے پہلے تو آپ کی بھوک مر جائے گی اب وہ بزرگان دین چاہے قرآن پہ علم بھی دے دینا آپ کو کہ اس میں زیر نہیں ہے مانیں گے آپ کیونکہ جان جا رہی ہے اور جہاں ایمان جا رہا ہے ہم چیک چیک کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور آپ کہتے ہیں نہیں ماننی بات تو ٹھیک ہے سر یہ تو پھر چک کے دیکھ لیں آپ لیکن دنیا میں تو بریانی کا پتہ چل جائے گا کہ زیر ہے کہ نہیں تھوڑی دیر بعد جب آپ شہدت کے عطبے پہ پہنچیں گے لیکن یہ جو بریانی آپ کو کھلا رہے ہیں زیر آلود غلط عقیدوں کی یہ آخرت مدہ چلے گا پھر آپ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے تو اس سے پہلے پہلے غور کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں اور جو بندہ چیخ چیخ کے آپ کو بھلا رہا ہے اس طرف کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچ جاؤ اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے انہوں نے پچھلے اتوار آپ کو پتہ ہے ہم نے 26 جنوری 2020 کو مجلس نمبر 100 ریکارڈ کروا دی ہے میں پوری دنیا میں جتنے اپنے آڈینس ہیں ان کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب آپ کو دنیا میں کوئی کلپ میرا کوئی ویڈیو لیکچر کسی شخص کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو یاروں کو آپ سینموں میں فلموں کے لیے بھی لے جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ہمدردی ہے چاہے آپ کے دوست ہیں رشتہ دار ہیں اولاد ہیں بیوی بچے ہیں فلم میں شاید وہ بار ہو جائے لیکن اس ویڈیو میں وہ پانچ گھنٹے میں بار نہیں ہوں گے جو کچھ اس کے اندر ہوا ہے آپ کو پتہ ہے تو مجلس نمبر 100 جس کو بھی پہلا تعرف کرنا ہے اس کو کوئی مجلس نمبر 100 ہمارا مقدمہ ہے دیکھو کیونکہ آج تک جتنے رونے میں نے روئے ہیں کہ کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور اس کی پچاس اگزیمپلز کم از کم میں نے اس میں کوٹ کی ہیں دلائل کے ساتھ اور پہلا ایک گھنٹہ پورا مقدمہ سامنے رکھا ہے تو انشاءاللہ تعالی جس کے دل کے اندر ذرا سے بھی ایمان کی رتی ہے اور جسے اپنی آخرت کی فکر ہے یا تو وہ دعوت قبول کرے گا یا کم از کم آپ کو دوبارہ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا ڈیفینسی موڈ میں چلا جائے گا جو پہلے بڑے فینسی موڈوں تو کے ڑے پاسے لگ گئے ہیں پھر آپ کو دیکھ کے کتر آئے گا کہ یار اس ہی پاسے لگ گیا میں انہوں شکل بھی نہیں دکھا سکتا تو یا بات قبول کر لے گا اور جھوم جھوم کے کہے گا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگی جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں معاف بھی کر دے کتاب السنت کی دعوت ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انک حمید مجید سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر